بہت شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ براول بھٹو صاحب نے تقریباً پچاس منٹ سے زائد کی سپیچ کی تو اتنا ہی ٹائم بیسی ہے کہ لیڈر آف اوپوزیشن میرا حق بھی بنتا ہے کیونکہ اوپوزیشن بینچز کو الحمدللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے اور میری پارٹی نے اور میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ عزت بکشی جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت یہاں پہ جو یہ مسابدہ پیش کیا گیا قومی اسیمبلی میں جو سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمنٹ ہوا تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکرٹیریٹ جناب سپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا اور وہ جملہ یہ ہے جناب سپیکر ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر یہ ایک جملہ ہونا چاہیے تھا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ آرڈر انڈ ہاؤس کر لیں جناب سپیکر جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی اور ضرور یہاں پہ جناب سپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس یہ ڈیموکرسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں جمہوریت فور سیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی امنے وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ریٹ جا رہا ہے جناب سپیکر اور یہاں پہ یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ دا کیا جا رہا تھا وہاں پہ جناب سپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ دا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا وہ ویگوڈ ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب سپیکر جن کے ذریعے ہمارے تین لوگ پانچ لوگ ہمارے جو ہیں وہ ضدقوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے کوئی آپ کے اوپر فورٹ لور پہ رکھے ہوئے ان کو بھی ان کو بھی ان ویگوڈ ڈالوں کا بھی ذرا شکریہ دا کر لیتے بہت اچھا ہوتا شازور ٹرک جناب سپیکر یہ یہ جو امینڈمنٹ کا پروسس ہے یہ سارے کا سارا پروسس جہاں سے شروع ہوا یہ ایک بدبودار پروسس ہے اور اس پروسس کا جہاں سے یہ شروع ہوا اس کے بھی جناب سپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں وہ اریجنز کیا تھے وہ پروسس یہاں سے شروع ہوا جی جی پلیز بات کیجئے بات کیجئے جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں بات کر رہا تھا اس بدبودار پروسس کی جہاں سے یہ پروسس شروع ہوا جناب سپیکر اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اور یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے یہ پروسس شروع ہوا جناب سپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہے ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ وہ پروسس ہے یہ اس کے مقاسے تھے شروع ہوئے تھے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی تھی جلسے میں کہ کالا تھیلا تھا اور کالا سامپ تھا بلکل صحیح کہا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک چوری شدہ منڈیٹ فارم فارٹی سیون لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس منڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی جن لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ پہنے دو لاکھ ووٹ لیا تھا صبح اٹھے نو فیروری کو ان کو ہرا دیا جو لوگ لائٹے بند کر کے سو گئے تھے صبح اٹھوے وہ جیتے ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جناب سپیکر جو کہ یہ یہ آئینی ترمیم چھبیس وی لے کے آئے تھے یہ ان کے حالات تھے دوسری بات میں کروں جناب سپیکر کہ جس وقت اسی ہاؤس پہ اسی ڈیسٹ سے میں بحیثیت اپوزشن لیڈر اٹھا اور میں نے کہا جناب سپیکر سپیشل کمیٹی بنائیں کہ اس لیے کہ ایمین ایس کے رائٹس اور پریولیجز کا تائین کریں ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ڈیالا جیل میں ملنے جاتے ہیں وہاں پہ پریولیجز ہمارے استقاق مجروع ہوتا ہے آپ کو میں نے خط لکھا آپ نے اس کو واپس کیا آپ نے کال کو ڈیفائن کیا آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر آپ سپیشل کمیٹی بنائیں آپ کے پاورز میں ہیں کہ ایمین ایس کے رائٹس اور پریولیجز ہم ہو یا نہ ہو آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایمین ایس کو انہوں نے ضدقوب کیا اسی پارلیمنٹ کے پریسنٹ سے ان کو گھسیٹ کے لے گئے اسی پارلیمنٹ کی بے توکیری ہوئی اسی پارلیمنٹ کی تضلیل ہوئی اسی پارلیمنٹ کو نیچے کیا گیا اسی پارلیمنٹ کو کمزور کیا اور جناب سپیکر اس کے بعد آپ نے وہ سپیشل کمیٹی بنائی اس پیشل کمیٹی میں آئیل کے دونوں اطراف کے لوگ آئے پر اس کمیٹی کو جو ٹرمز آف ریفرنس تھی کانوندان ہمارے یہاں پہ بیٹھ ہمارے ماہر ہیں کانوندان کے وہ یہاں پہ بیٹھیں ہوئے جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فریمرز آف تا کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا وہ سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے کانون بنایا اس سپیشل کمیٹی کی سوچ یہ تھی اس کی بنیاد تھی جناب سپیکر کہ آپ تائین کریں رائٹس اینڈ رسپونسیبیلٹیز میمبرز آف پارلیمنٹ کا اس سپیشل کمیٹی کے کو ہیڈ کیا سائی خرشید شاہ صاحب نے ان کی ہم عزت کرتے ہیں بزرگ سیاہ صدیان ہے پر اس کمیٹی کو میس یوز کیا اس کمیٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں استعمال کیا گیا اس کمیٹی کو اس چیز کیلئے استعمال کیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مصفدہ وہاں پہ پریزنٹ ہوا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مصفدہ جناب سپیکر جانا چاہیے تھا آپ کے سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ اینڈجسٹس جو اس کا صحیح گھر تھا پر کس کو کیا پرواز اس وقت کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے حولدار بھٹا صاحب لگے ہوئے تھے چھڑی لے کے کہ کرو اور کرو اور آج دیکھیں اس وقت ٹائم دیکھیں رات کے ایک بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں اور فجر کی نمازیں میرے خالے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں چلیں جناب سپیکر آپ ارجن کر دیں ارجن کر دیں بہتر ہے پرو روگ کر دیں بات کریں میں نے جس طرح کہا تھا نا ایک ایک میمبر کو دوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کی جازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی تھی کہ آپ کے جناب سپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت پہ اس کو اکیس تاریخ ہو گئی ہے رات کے ایک بچ کے دس منٹ یہ کل کے لیے بائیس تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا یہ اکتیس اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیا یہ منیبل ہے یہ امینڈمنٹ آج نہیں پاس ہوتی فرض مال یا اکتیس کو آپ پاس کر لیتے کیا لوگوں کی تنخائیں باندھ ہو جاتی کیا سیکریٹری صاحب کے اور عملے کی تنخائیں باندھ ہو جاتی کیا ملک جو ہے وہ سیز ہو جاتا کیا پاکستان میں ٹرینے نہ چلتی کیا پی آئے کے جہاز نہ چلتے جو تھوڑے بات چل بھی رہے ہیں رہب سپیکر اس میں ان ہولی ہیسٹ کیا تھی اس کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے دس سپیشل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے تقریباً میرے خیال ہے سیونٹی پرسنٹ میں نے ٹینڈ کی ہوں گے وہاں پہ ایک اجلاس میں لاؤ منسٹر صاحب سے پوچھا گیا اور یہ بھی میں بتا دوں ان اجلاس میں بیٹھ کے لاؤ منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا مسفدہ ہے کیا ان سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے جی آ رہے میرے پاس نہیں آیا اوہ بھائی آپ نے مسفدہ بنانا تھا کدھر سے آ رہا تھا پانسو دو ورکشاپ سے کوئی مستری بنا کے آپ کو ادھر بھیج رہا تھا وہ مستری صاحب جو ہیں پانسو دو ورکشاپ کے انہوں نے کوئی پیچ پانے کے ساتھ یہ مسفدہ آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے اسیملی کر کے تو رنگ روگن اور پینٹ پالش کولش آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دی ہے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پر در حقیقت ان کے ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو اس کے بعد میں جناب سپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زد و قوب کیا گیا میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں ہمارے جناب سپیکر چودری علیہ صاحب عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برہت آوان یا اغوا کر کے ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیرشوٹ کر کے ادھر لے کے آگئے ہیں اور یہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ وزیراعظم عمران خان کے نام پہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقی کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے ناب زہور قریشی کو ان کا کول سٹوریج کا پلانٹ تھا بند کرایا گیا غیب کرا گیا ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرائے ہیں آپ کے عورنزے پھچی کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا زین قریشی صاحب مقدار حسین صاحب یہ سارے کے سارے بریگلیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا ناب سپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے کیوں آپ نے یہ کیا عادل بازعی صاحب امینے ہیں ان کے پلازہ ایک عرب روپے کا پلازہ کوئٹہ میں مسمار کر دی ہے اس کے گھر کے سامنے کال مرشینری پہنچ ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مرشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو لاب سپیکر ہمارے ایک ساتھی کو ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا اس کے ناخد نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاز کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے چیخیں اس کی والدہ کو سنا ہی جاتی تھی اس طرح کا تھا ٹورچر کوئی پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا اس طرح کا ٹورچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو گیارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ اٹھایا گیا گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس پہ لے کے گئے لاہور میں موسن نکوی کے گھر کے بلکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب سپیکر اور یہاں پہ اسی فلور اف تاہوس سے میں نے آپ کو اپریشیئٹ کیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا اٹھا 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 شخص ہے ڈاکٹر عثمان یہ لفظ میں ایک سپینج کر رہا ہوں آپ نے جناب سپیکر آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا یا اس سی سی پیوں نے ڈینائی کیا اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب سپیکر کے جھوٹ بول رہا ہے ساٹھ دھائی بجے رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسیج کیا کہ وہ واپس آگئی ہیں اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چورا سکتا سادولہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے جناب سپیکر جس طرح ان کو ٹورچر کیا گیا مقداد علی خان صاحب کو ان فوسٹ اسپیئرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے اٹھا لیا گیا شفقت عوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر ایڈوکیٹے بائی پروفیشن ان کے آفیس کو ان کے گھر کے اندر گئے پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے لوگوں کو مارا پیتا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے سادولہ بلوچ صاحب کی وائف کو ان کی اہلیہ کو ان کے بیٹے کو زدہ قاب کیا تشدد کا نشانہ بنایا اسامہ میلہ صاحب ایمین نے ان کے گھر گئے ان کے سٹاپ کو مارا پیتا ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو دو بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا انتظار پنجوتہ صاحب وزیراعظم حمران خان صاحب کے ایڈووکیٹ ہے آج تک وہ غیب ہیں گیارہ دن ہو گئے انفوسٹ سپیٹ پرسن ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں دعوت شاہ صاحب بلوچستان میں جی میں اس پہ آ دوں جناب سپیکر آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا میں بھی تحمل سے آپ بات سنیں یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں جناب سپیکر آپ بات کریں امینڈمنٹ کے اوپر میں بالکل آوں گا جناب سپیکر آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئی گا پلیز یہ دعوت شاہ صاحب ان کو انفوسٹ سپیرڈ پرسن بنایا گیا یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور یہی پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفوسٹ سپیرڈ پرسن تھے جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا جس طرح قبر نماز سیل ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب سپیکر موبین جاک صاحب ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جاویر اکبال وڑائت صاحب ایم این اے ہمارے ان کا کاروبار بند ان کے گھر کی دیواریں اڑا دی گھر مصمار کیا گیا ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ زرطاج گل صاحبہ ان کو جس طریقے سے بے ڈونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا سر پہ ڈپٹا نہیں لینے دیا گیا ان کو دنگے پاں اٹھا کے وہ لے گئے یہ حالات ہیں جناب سپیکر آپ کے اس وقت ہمارے پشرا بی بی جیل میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی امشیرہ گان دونوں جیل میں کس لیے پریشر ڈالنے کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے ان کو جناب سپیکروں کے سن میں پانچ دن سے بیجلی کوئی نہیں ہے نہ کوئی اخبار کی فسیلیٹی نہ کوئی ٹیلی ویجن کی فسیلیٹی ان کو بلکل آئسولیشن میں رکھا ہوا جناب سپیکر یہ وہ حالات ہیں وہ وزیراعظم رہ چکے اس ملک کے اور یہ پہیا بہت جلدی گھونکتا ہے جناب سپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں یہ تو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جی ایو آئی فیہ کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا ان کو زدقوب کیا گیا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سپیکر اختر منگل صاحب کے حوالے سے وہ آ جائے تھے سینیٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے اختر منگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا بیسی ہے تھے قومی اسیملی وہ ٹیکنکلی اس وقت بھی قومی اسیملی کے ممبر تھے ان کو سینیٹ کی گیلڈیز میں نہیں علاو کیا گیا کیوں ہم ان سے آپ سے پوچھتے ہیں جناب سپیکر پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو علاو کیا گیا کیونکہ نسیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر اور قاسم رنجو صاحب ان کے بارے میں میں بتاتا ہوں جناب سپیکر نسیم احسان صاحبہ ہیں احلیہ سید احسان شاہ صاحب کے احسان شاہ صاحب پانچ بار وزیر ہے چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں جناب سپیکر ان کا سپٹیمبر میں ان کو دھنکیاں ملنی شروع ہوئیں ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا جو ان کی زمین تھی اس کی لوٹمنٹ کینسل کر دی گئی ان کا بیٹا پندرہ دس دوہزار چوبیس کو باہر سے آیا ان کو ان کو اٹھایا گیا انفوس ڈسپیٹ پرسن بنایا گیا اب ڈکٹ کیا گیا اور اس کے بعد قسیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ احسید 301 اس پہ ان کو ایک قسم کا محسور کر کے رکھ دیا گیا اختر منگل صاحب کے لوگ انہوں نے بھیجے ان سے ملنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ نامعلوم لوگ وہاں پہ تھے ان کو نہیں ملنے دیا اگلے دن اگلے دن جناب سپیکر یہ ہمارا حق ہے یہ آپ کا ایٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے جناب سپیکر یہ غلط آپ کر رہے ہیں جناب سپیکر میں کر رہا ہوں مجھے آپ ٹوکن آئے ہم لوگ پورے بات کریں گے جناب سپیکر اگلے دن شاہ بار شریف کا لنس تھا وہاں پہ ان کو نصیم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت جانا ہے اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہاں پہ جائیں اس کے بعد جناب سپیکر جس وقت جناب سپیکر منگل صاحب نے چیئرمن سینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا انہوں نے میں کچھ کرتا ہوں چیئرمن سینٹ کے شورنز تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی رات ان کو اغوا کیا گیا جناب سپیکر اور آج وہ نمدار ہوئے قاسم رنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب سپیکر جس دن آپ کی ایسی او کی میٹنگ ہو رہی تھی ان کی زمینوں کو سندھ میں گینگسٹرز نے اوکیپائی کیا اور رینجرز نے اور پولیس نے ان کو تحفظ دیا جناب سپیکر وہ چودہ تاریخ کو ڈیالیسز کے لیے شفاہ انٹرنیشنل گئے صبح ساتھ بجے آٹھ بجے ان کے بیٹے نے کال کی کہ ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے اور پولیس کی گاڑیاں اور موبائلز آئے ہیں دو گاڑیوں میں اور ساتھ چار نامعلوم مشخص تھے اور ان کو لے گئے ہیں ان کو اور ان کے بیٹے کو میں خود وہی سوچ رہا ہوں آئینی تارمیم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ وہ روداد ہے اے علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے علی محمد خان صاحب کہے نہیں جی جی ہے وہ کہہ رہے ہیں آئینی تارمیم پہ بات کرنے لگے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ ان کو اور ان کے بیٹے کو پک اپ کر دیا گیا اور ان کو اس وقت لائے جاتا تھا جس وقت ان کی ڈیالیسز ہوتی تھی جناب سپیکر آج آج ان کو جس طریقے سے لائے گیا ٹنٹڈ گلاس کی وائٹ کرولا میں لائے گیا اور جس طرح ان کو اٹھا کے سینٹ میں لائے مینگل صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا ان سے مینگل صاحب کا یہ میسیج ہے یہاں پہ ان کا یہ میسیج ہے جناب سپیکر یہ پاکستان کی عوام کے نام پہ کہ انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی پر اس وقت اختر مینگل صاحب اس اسیملی سے اس جمہوریت سے دل بارداشتہ ہو کہ انہوں نے اپنا ریزائن کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس پروسس کا حصہ بنے جب ہمارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے میرا یہاں پہ جناب سپیکر سوال ہے شاہبہ شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائیں کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں ان کی ایمان پہ ہو رہے ہیں اور یا ان کے ایمان پہ ہو رہے ہیں جناب سپیکر کہ یہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایمینڈمنٹ جو فورس فولی یہاں پہ لائی جا رہی ہے تو پھر شرم آنی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے کے سارے آئے میں یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ فضل رحمان صاحب نے جو مصبت رول ادا کیا بیسیت اپوزیشن کے ممبر کے ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر کہ ہمارے ممبر میرے پیچھے یہاں پہ شرفضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کو مصمار کیا گیا ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں ہم سب کے خلاف ایک نہیں دو نہیں متعدد ایف آئی آرز ہیں اور وہ کس لیے لوگوں کو کولیں آتی ہیں کہ آپ اس آپ اس مسفدے کو سپورٹ کریں کے پی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے وہ کس قانون کے تحت جناب سپیکر آپ نے تو دھجیاں اڑا دی آپ نے وفاق کو کمزور کر کے رکھ دیا اور کس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بہنز زبا کر دی یہ تو وہ مثال ہے کہ اس صرف اس ٹوئنٹی فورت یہ ٹوئنٹی سکس امینڈمنٹ کے لیے اس کے لیے آپ یہ زبا کر رہے ہیں جمہوریت کو جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں رام سپیکر ہم نے ہم نے اپنے امینیس کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس پروسس کا حصہ نہیں بننا اور ووٹ ڈائریکشنز انہوں نے یا وائلیٹ کی ان کے خلاف جو قانونی کا روائی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی اس پروسس کا کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ اپینین بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ یہ گورمنٹ اس لائق نہیں کہ وہ یہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس یہاں پہ لائے ہم لوگ ان کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس کا حصہ بلکل نہیں بنیں گے جناب سپیکر یہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس یہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس جناب سپیکر اس وفاق کو کمزور کرنے کی علامت ہوں گی اس کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس کے ساتھ ہم بیسیت پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے ممبران اور اچکزئی صاحب اور ہمارے ایم ڈیوی ایم کے ساتھی ہم لوگ اتفاق نہیں کر پائیں گے ہم لوگ جناب سپیکر آپ سے گزارش کریں گے آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ خدارہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے بیسیت سپیکر اپنے ہاؤس کے ممبرز کے لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ فورس فولی اب ڈکٹ ہوئے تھے اور آج ایک دم نمودار ہو رہے ہیں ان کو اس پروسس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور جو یہاں پہ آپ کے فورٹ فلور کے چیمبرز میں یا اس اسیمبلی کے پریسنٹس میں ہمارے جو اب ڈکٹڈ ممبرز ہیں ان کو رہا کیا جائے اور واپس اپنی سیٹوں پہ جو یہ ہمارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ٹریجری بینچز پہ ان کو واپس اپنی سیٹوں پہ یہاں کے آپ آ کے بٹھائیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ گزشتہ کل ابھی تو ایک دن اور آگے ہو گئی بلکہ کل انیس اور بیس تاریخ کی رات کو یہی پہ ڈپٹی سپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ تلاوت قرآن شریف شروع ہوئی تو یہاں پہ اتنی جلدی تھی انہولی حیث تھا کہ آپ کے عملے کے سارجنٹ اٹ آمز مولانا صاحب کو چٹیں دے رہے تھے کہ تلاوت شورٹ کریں راب سپیکر میں نے کبھی زندگی میں ایسے چیزیں نہیں دیکھی جس وقت نات نات شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں پہ مولانا صاحب پیش کر رہے تھے ان کو دو بار تین بار سارجنٹ آمز اور ان کا عملہ آ کے چٹیں دے رہا تھا کہ آپ جلدی کریں ٹھیک جناب سپیکر یہ کہاں کہاں یہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پر جس وقت آمال آتے ہیں تو پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چٹیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں نات پیش ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جلدی کریں جس وقت یہ ترامیم آ رہی ہوتی ہیں تو پھر انڈیولی حیست کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں راب سپیکر اپوزیشن کے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم لوگ کم از کم تاریخ میں سرخ روح ہوں گے اور یہ لوگ جو حکومتی بینچز میں بیٹھی ہیں جنہوں نے اس کونسٹوٹیوشنل ایمینڈمنٹ کو جنم دیا جنہوں نے اس کو فروغ دیا اپنے ناپاک عزائم کے لیے تاریخ ان کو اچھی الفاظ میں یاد نہیں کرے گی جی تاریخ ان کو یہ یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو دفن کیا تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مائک کھولے مینڈٹ کی اوپر پاکستان کی عوام کی اوپر ایک اور قاتلانہ ضرب مارا جنہوں سپیکر دی تینک دنوں کے اندر اندر اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے جنہوں نے سپیکر یہ ایک انڈائٹمنٹ نہیں ہے چار چھنٹ نہیں ہے اس حکومت کے خلاف تو اور کیا ہے میں آخر میں پھر کہوں گا کہا نو مہینے کی کاوش اور کہا پہ ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر ختم کرنے کی کوشش اور وہ بھی جہاں پہ لاؤ منسٹر کو بھی نہیں پتا کہ وہ مسابدہ ہے کیا تینکیو عمر صاحب نوال کھولیں جی بھائی کھولیں جی بھائی تاب کیجئے پلیز رابی سپیکر جی رابی سپیکر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بھی جلدی ہے ان کو بھی جلدی ہے مجھے تو کیونکہ یہاں پہ بوٹ کو عزت دو کا سلسلہ جا رہا ہے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جناب سپیکر کہ نو مہینے کی کاوش تھی اٹھاروی ترمیم میں کہاں نو مہینے کی کاوش اور کہاں پہ ایک ہفتہ دو ہفتے ایک دن میں اور پوش کر رہے ہیں کس لیے مولانا صاحب آپ گئے ہوئے تھے میرا خالے نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ یہاں پہ جناب سپیکر اور یہاں پہ ہم لوگ یہ گورنمنٹ والوں نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی کہ اپوزیشن کے درمیان کوئی خلی جائے اور انشاءاللہ جناب سپیکر یہ تاریخ یاد کرے گی اپوزیشن کی پارٹیاں مزید مضبوط ہوں گی اور یہ ازائم انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے اور یہ جمہوریت ہماری کاوشوں کے ذریعے اس وزیراعظم عمران خان صاحب کی کاوشوں کے ذریعے پاکستان میں مضبوط ہوگی نہ کہ اس حکوم کی اتحاد کے ذریعے بہت بہت شکریہ بہت من صاحب کی